شکریہ جنابی سپیکر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِي وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صدق اللہ الرحیم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع انعیت فرمائے جنابی سپیکر میں اسمبلی میں بہت کم بولتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو اسمبلی میں ہم سب تقسیم ہیں ہم اس لیے تقسیم ہے کہ ہمیں تقسیمی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے ہم اس لیے تقسیم ہے کہ اگر ہم تقسیمی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوں گے تو ہم تقسیم ہند کی عزت نہیں رکھ سکیں گے اس لیے ہمیں اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہم تقسیم ہو کر آئے لہذا تقسیم ہو کر اپنے اپنے جذبات اور اپنی اپنی کیفیات کا اظہار کرے اپنی اپنی پارٹی پالیسی کی مطابق ہم اس لیے تقسیم ہے کہ اگر ہم تقسیمی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوں گے تو ہم تقسیم ہند کی عزت نہیں رکھ سکیں گے اس لیے ہمیں اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہم تقسیم ہو کر آئے ہیں لہٰذا تقسیم ہو کر اپنے اپنے جذبات اور اپنی اپنی کیفیات کا اظہار کریں اپنی اپنی پارٹی پالیسی کی مطابق اسمبلی ہم سب کے لیے بولنے کے لیے اسی بھی ضروری ہے کہ ہم سب ان جگہوں سے منتخب ہو کر آئے جہاں کہ لوگوں نے ہمیں اپنا درد سنانے کے لیے بھیجا میں آپ سے آج اس لیے بولنے کی اجازت مانگ رہا تھا کہ بہت گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہرے کے اس وقت پورا پاکستان ایک بچی ایک خاتون اور خواتین اور ان سب کی عزت پر دل گرفتا ہے پشے مائے افسر جائے اور بہت تکریف میں میں بھی کہتا ہوں کہ ارش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے اب وہاں پر جبل عمر ہے اور جبل عمر پر اب ایک ہوتل تعمیر ہو رہا ہے سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کب ہوا انہیں کہ اسلام لانے سے قبل ہوا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اسلام لے آئے ہو تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی اس نے کہا میری بات سن لیجی رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کا بوجھ ہل کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بچی تھی میری ایک بچی تھی اور میں اس بچی کو جب وہ پانچ سال کی ہوئی تو میں اس بچی کو کہا میں چلو تمہیں جنگل لے کے چلتا ہوں اور میں اس کو لے کر چلا جناب اس پیکر توجہ چاہوں گا میں اس کو جنگل لے کر چلا اب میں اس لیے لے کر چلا کیونکہ میری عزت پر حرف آ رہا تھا کہ میرے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوئی نبی کریم بہت غور سے سن رہے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کر ترمیزی شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ تو انہوں نے بہت توجہ سے سنا اور کہنے لگا میں وہ جنگل میں لے کے گیا پھر میں نے گڑا کھودا گڑا کھودنے کے بعد میں نے بچی سے کہا اس میں لیڑ جاؤ اچھا جب میں گڑا کھود رہا تھا تو یا رسول اللہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ کھودتے کھودتے مجھے پسینہ آنے لگا تو اس نے اپنے چھوٹی سی چادر سے میرا پسینہ بھی صاف کی اور اس کے بعد میں نے اس بچی کو گڑے میں ڈال دیا اور پھر میں نے مٹی ڈالی تو عربی میں اس نے مجھ سے کہا ترجمہ آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں بابا میں مر جاؤں گی بابا اور میں نے اس کو مار دیا بہت دیر تک خاموشی حجر رسول میں رہی اس نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے خاتم النبین سید المرسلین شفی المسلمین انیسی الغریبین رحمت العالمین رہت العاشقین مراد المشتاقین شمز العارفین سراج السالکین بزبائی المقربین محب الفقرائے والغربائے والنہتام مساکین ہمیں سکھاتے ہو ہمیں سکھاتے ہو ہم تو ختم نبوت کے محافظ ہیں ہمیں سکھاتے ہو سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیرت نافددانین صاحب قابق حسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جددل حسن والحسین مولانا مولا سکھلین عبیل خاسم محمد بن عبداللہ درمیان میں نہ بولو حدیث کے درمیان نہیں بولو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کے زارو قطار آنسو بہن لگیا اور انہوں نے کہا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اسلام نہ لاتا تو میں تجھے سرعام سب کے سامنے تیری گردن اڑھاتا یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سرعام ان کی گردن کھاتی جائے یہ اصول متعین کر دیا تھا محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم یہ سزا متعین کر دیا ظلم کرنے والا جناب اس پیکل کوئی سنف نہیں رکھتا خدا کے لئے اسے مرد نہ کہے خدا کے لئے اسے عورت نہ کہے ظالم کی سنف نہیں ہوتی ظالم کی سنف نہیں ہوتی ظالم نامرد ہوتا ہے ظالم کو مرد نہیں کہتے میرے بھائی نے کہا ہے فیصل باردنے نے میں نامرد بنا دوں گا ارے وہ تو ہی نامرد جو عورتوں کی عزت لٹتے ہیں کیا نامرد بنا ہو وہ تو ہی نامرد ہم ظالم کی سنف مقرر کر کے معاشر کو پھر تقسیم کرتے ہیں ہمیں کسی کی صرف مقررن نہیں کرنی ہے ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق ان سزاؤں کا آیا کرنا ہے جن کی ضرورت ہے یہ باقی ہے موٹر ویپر ہو یا حلقہ اینٹ ٹو فورٹی فائف کی کسی کچھی گلی میں اس میں یہ بحث ہی نہیں کرنی بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ انسانیت کی تزلیل ہوئی بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ریاست مدینہ میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں قانون سازی کرنی ہے ہمیں اسیملی میں بیٹھ کر اس معاملے کو مل جن کر حل کرنا ہے میں کسی کبھی یہاں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا میں بہت دل گرفتا ہوں کیونکہ اس بچی کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے بنیر صاحب پختون گھرانا تھا پتھان گھرانا بچارا جو وہاں کما رہے تھے عمر صادق اس کا والد بہت پیاری سی معصوم سے بچی تھی ہر بچی معصوم ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے لیکن جناب اس پر سوچیں ایک پختون فیملی کی بچی جو بڑے غیور ہوتے ہیں میں اپنے تمام پختون بھائیوں سے کہتا ہوں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں غیور قوم ہے ایک عزتدار قوم ہے جو آتے بھی ہیں عزت سے کمانے کے لئے عزت سے جیدنے کے لئے چاہے ان کے ساتھ خیبر پختون خواہ میں ظلم ہو چاہے کسی بھی حصے میں ہو اور کسی بھی قوم کے ساتھ ہو پاکستان کا ہر قومیت رکھنے والا فرد میرا پاکستانی بھائی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ایک دن جب چاہے ان کے ساتھ خیبر پختون خواہ میں ظلم ہو چاہے کسی بھی حصے میں ہو اور کسی بھی قوم کے ساتھ ہو پاکستان کا ہر قومیت رکھنے والا فرد میرا پاکستانی بھائی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ایک دن جب اس کمرے میں رات بھر اس کو بند کر کے رکھا گیا ہوگا اور پھر اس کو درندگی کے ساتھ اس کی اس بدری کرنے کے بعد اس کو جب زندہ چلایا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس معصوم سی بچی مروہ کو جبکہ قرآن کہتا ہے انہا صفا والمروطہ من شائر اللہ جب اللہ نے دو پہاڑوں کو مروہ اور صفا کو عزت دے دی تو پھر ان کی عزت کیوں نہ اتاری جائے جنہوں نے پہاڑوں کے نام پر عزت دینے والے پروردگار کی پیدا کی ہوئی مروہ کو بے تردی کے ساتھ اس کی اس بدری کی ان کی عزت کیوں نہ اچھا لی جائے ان کی گردن کیوں نہ کھاٹ جائے ان کو سرعام پھانسی کیوں نہ دی جائے جناب سپیکر میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن بینچز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کا بھی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس وقت اس درد کو سمجھ رہے جو درد کو سمجھ کر بات کر رہے اور جو نہیں چاہتے کہ اس وقت سیاست ہوں ہم میں سے کوئی نہیں چاہتے اور جو ان باتوں پر سیاست کرے گا معذرت کے ساتھ پھر وہ سیاست کر رہا ہے عبادت نہیں کر رہا وہ عبادت نہیں کر رہا یہ اس وقت عبادت کا مرلہ ہے اور عبادت صرف پانچ وقت پروردگار کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے عبادت ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ہے اور عبادت اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جب اللہ تعالی نے قوت گویای عطا کیے اور پانچ حوالات جب حشر میں کیا جائیں گے کہاں سے کمایا تھا کیسے کمایا تھا جوانی کہاں گزاری بولنے کا علم دیا تو بولے کیا نہیں بولے اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا جانتے ہو اس وقت ہماری زمانے گم ہو کر نہ رہ جائے اس لیے ہمیں اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کو عبادت سمجھ کر اپنا حق ادا کرنا ہے میں اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں جناب سپیکر میں اس ایمان سے ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں باعثیت ان کا ساتھی باعثیت رکنے قومی اسیمبلی انہی کا ساتھی انہی کا بھائیوں اپنی بہنوں کا بھائیوں اپنے اپوزیشن والے ان کی بہنوں کا بھائیوں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسیمبلی میں ہم پتہ نہیں کب رہے کب تک رہے کیا رہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم جتنے دن بھی رہے یہ اسیمبلی ایک تاریخ بن جائے کہ ہم نے یہ اسیمبلی نے قراردات منظور کی تھی اور بل بنایا تھا کہ بچیوں کو بچیوں کو میں ہر ہر خطل کی بات دے بچیوں کی اسمت دری کرنے والوں کو سلائم سلائم بہت دی جائے شکریہ جناب سے جی خواجہ صاحب میں تھوڑا مبتی شکریہ